جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے آج اسامہ کے بڑی برمنا میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جمہو کے لیڈروں نے جمہو کو لوٹا ہے اور کشمیر کے لیڈروں نے آج تک کشمیر کو لوٹا ہے جس کی وجہ سے آج بھی یہاں کے لوگ بہت سی ضروری سہولیات سے محروم ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر میں کچھ لیڈروں نے ایسی سیاست کی جس سے نوجوانوں نے بندوقیں اٹھا لیں اس موقع پر بڑی برمنا میوسپل کمیٹی کے وائس چیئرمین ترسیم لال سمیت درجنوں افراد نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی موٹ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کل کیسا کل دیکھنا چاہتے ہیں آج تک 72 سال میں ہم ایک نفرت کی سیاست میں موٹ دیتے رہے جمہو میں لوگوں نے اس لیے موٹ دیا کہ ان کو ڈرہا گیا کہ کشمیری سیاست دان آپ کو کھا جائیں گے اور کشمیر میں یہ کہا گیا کہ اگر تم ہمیں موٹ نہیں دے دوگے تو جمہو والے آپ کو کھا جائیں گے اور جب ہم آج نظر ڈالتے ہیں ان سیاست دانوں نے ہم کو ہی کھایا انہوں نے جمہو میں جمہو والوں کو کھایا کشمیر میں کشمیر والوں کو کھایا آپ کو پھر بھی خوش نصف دکھ لے کشمیر میں تو ڈیڑھ لاک بچہ زنین کے نیچے قبروں میں دفنایا ہوا ہے ان کی بری سیاست کی وجہ سے انہوں نے وہ سیاست پیدا کی جس سے لوگوں نے نوجوانوں نے بندوق اٹھایا چونکہ اس ملک میں کوئی حساب کتاب کا عمل نہیں ہے ورنہ اگر حساب کتاب لیا جاتا ان نوجوانوں کو بندوق اٹھانے پر کس نے مجبور کیا تو آپ دیکھیں گے شاید وہ حکمران جو آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دو چاہید وہی ذمہ وار ہیں ان کے قبروں کے نیچے جانے کے لیے